اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے پہلا پوڈکاست دیکھا اس کو سراحہ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے میں بتا دوں کہ میں نے وہ انفرمیشن ڈی کلٹرنگ پہ بنایا تھا اور اس کے ہمارے ہماری مینٹل ہیلپ پہ کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کی تھی تو یہ چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوسرا جو ہے میں نے اسی سے ریلیٹڈ بھی میں نے ریسنٹی ایک ڈاکومنٹری دیکھی ہے جو کہ نیٹ فلکس پہ موجود ہے اور میں ریکمنٹ کروں گے کہ آپ سب بھی اس کو دیکھیں اس کا نام تھا سوشل ڈیلیما یعنی کہ سوشل میڈیا کا علمیہ اور اس کے بارے میں میں نے سوچا کہ بات کی جائے کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے دوسرا یہ کہ ظاہر ہے یہ ابھی کوئی ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ صرف انگلیش میں موجود ہے بہت سا انفرمیشن ایسی ہوتی ہے جو ہم 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 تک نہیں پہنچ پاتی ہے ہم اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے جب تک وہ ہماری اپنی زبان میں نہیں ہو اور اس میں کوئی وہ غلط بات نہیں ہے ہم جس زبان میں سوچتے ہیں جس زبان میں بولتے ہیں ہم اسی زبان میں سمجھنا بھی چاہتے ہیں ہم اس زبان میں گانا بھی اچھا لگتا ہے تو یہ بہت ایک اہم ٹاپک تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں وہ میں اپنے پوڈکاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں مگر یہ کہ آپ سیڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ساتھ ساتھ سبسکرائب کر لیں اور پیل کی آئیکن پر بھی کلک کر لیں وہ بہت ساری جو ہے ہم لوگوں کی رائے جو ہے سوشل میڈیا اور اس کے منفی اور مضبط اثرات کے بارے میں جو فائدے ہیں وہ بھی بے شمار ہیں لیکن بہت ساری مسکنسپشنز بھی ہیں اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور نقصانات بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ہم ہمیں نظروں سے اوچھلیں یا ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو پہلی چیز جو اس ڈاکومنٹری میں تھی وہ یہ تھا کہ اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا وہ سارے جنوینلی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ تھے اس میں سے کوئی فیس بک کا فارمر امپلائی تھا کوئی گوگل کا تھا کوئی پر انٹریسٹ کا تھا تو اور ان ساروں یہ سارے ایکشل میں وہ کریٹر تھے جنہوں نے پیچھے وہ ٹولز بنائے جس کی بیس پہ سوشل میڈیا ہمارا جو ہے وہ کرتا ہے چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے وہ ہے اے آئی اے آئی کا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنز دوسری چیزیں الگواری تھمز الگواری تھمز کیا ہوتے ہیں اور کسی پہ پیس کرتے ہیں اور ان کا ٹارکٹ کیا ہے تیسرا یہ کہ ہماری چل رہی ہے جنریشن اور یہ جس طرح سے سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے کچھ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہاں فائدے بے شمار ہیں اور بہت ساری مفید چیزیں جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے جو ایکسٹریم ایڈکشن ہے اور یہ ایڈکشن کوئی ہماری کریئٹ کی بھی نہیں ہے ان ایپس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یوزر کو کسی نہ کسی طرح انگیج رکھا جائے جتنی بھی ایپس ہیں اور اس میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان سب نے ایک کامن بات جو کی اس ڈاکومنٹری میں وہ یہ ہی کی کہ ہر چیز جو ریزائن کی جاتی ہے اس کے پیچھے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے انگیجمنٹ ایک ہوتا ہے گروت اور ایک ہوتا ہے ایڈویٹسمنٹ تو انگیجمنٹ یہ ہی ہے کہ آپ کو مستقل نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی ریلیٹڈ چیز پر اور یہ نوٹیفیکیشن بھی کوئی اور آف دا سڈن نہیں آتے اس کے پیچھے ایک پوری سٹیڈی ہوتی ہے کہ ہم جو الگارت ہم زیادہ یہ جو مشینی نظام جو پیچھے سے بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں جو نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح کیا آ رہے ہوتے ہیں اور کیوں آ رہے ہوتے ہیں اگر ایک مشین ایک پروٹو ٹائپ آپ کے موڈل کا اس نے کریئیٹ کر لیا کہ اس بندے کو یہ چیز پسند نہیں ہے یہ یہ کام کرتا ہے اس کو ان لوگوں کے ساتھ انگیج رہنا پسند ہے اور اس میں یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے کتنا ٹائم کپ سپیٹ کرنا تو اگر آپ ایک فریقوینٹ جیسے ہیں دو ہر دو منٹ بعد ایک ہماری عدد بن گئی ہے پانچ منٹ بعد کے ہم فون اٹھا کے چیک کرتے ہیں اگر آپ اس کو فون کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چن چن کے آئیں گے چن چن کے مطلب کہ وہ اس کی خواہش ہوگی کہ آپ کسی طریقے سے ان لائن آ جائیں تو وہ کچھ نہیں تو وہ یہ بتا دے گا کہ فلا چیز نے فلا چیز پوسٹ کری ہے حالانکہ ریگلرلی وہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں آ رہا مگر اس کو دیولپ اینٹرسٹ کہ شاید آپ جا کے یہ چیک کر لیں اسی طرح آپ کی ہیمیل پہ آتا ہے کہ اس نے آپ کا فوٹو ٹاک کر دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ فوٹو ہیمیل میں کیوں نہیں ہے اگر ٹاک کیا تو کیونکہ وہ ہیمیل میں چاہتے ہیں جب آپ کو اس طرح کا نوٹیفیکیشن آتا ہے کسی ایسے پرسن کے بارے میں جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ رہنا کو اچھا لگتا ہے تو آپ ادھر جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب شروع کرتے ہیں تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتے ہیں ایک تو یہ بات ہماری خلط فہمی ہے کہ ہمارا جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں اگر ہم نے پرائیویٹ رکھا ہے تو وہ پرائیویٹ ہے اور اگر ہم پبلک رکھیں گے یعنی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں کیا چیز کس کو دکھانی ہے کیا چیز نہیں ایک لیول تک لیکن اگر آپ ایک سمارٹ فون کے یوزر ہیں آپ کے پاس ایک سمارٹ فون موجود ہے میں آپ پر چھوٹی سا اگزامپل دوں گی کہ آپ کے پاس اگر انڈروائیٹ کا سسٹم ہے یہ آپ کے پاس ایون آئی فون بھی ہے اس کے ساتھ آپ کا کلاوڈ سٹوریج کو ہم کہیں نہ کہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں کلاوڈ سٹوریج کیا ہے کہ گوگل پہ ہم جتنی بھی اپنی کامرے میں پکچرز لے رہے ہیں وہ کہاں جا کے سیپ ہو رہی ہوتی ہیں ہم میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ گوگل پہ سائنن ہوتے ہیں اور ہم گوگل فوٹوز یا گوگل پکچرز یوز کر رہے ہوتے ہیں اب اگر آپ میں سے کوئی یعنی اگر آپ اپنے فون میں سے ڈیلیٹ کر دیں تو وہاں سے جا کے آپ وہ پکچر دیکھ سکتے ہیں تو آپ اگر اپنے فون کی گوگل پکس میں جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ سرچ میں جا کے فیسز چیک کر لیں صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے یہ آپ جب فیسز چیک کریں گے تو وہ آپ کو اتنے فیسز اس میں دکھائے گا کیونکہ اس نے وہ ڈیٹیک کرے ہیں اور اس میں ان لوگوں کے فیسز آپ کے فون میں موجود ہیں جن سے آپ کا دور پر ایک کا کبھی کوئی واسطہ ہوگا جن سے آپ نے ڈیریکٹ کوئی پکچرز کی لیندین نہیں کری ہوگی جن کے ساتھ آپ کا کوئی اس سچ کانٹیک نہیں ہوگا اس میں ان کے بھی کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اگر ایک بھی پکچر سرکولیٹ ہوئی ہے اور وہ آپ کے پاس آئی ہے کسی طرح سے بھی چاہے وہ ایوارڈ سپ کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی طرح سے اگر وہ آپ کی فون کی گیلری میں کسی طرح آئی ہے تو اس نے وہ فیسز ڈیٹیک کیا ہے اور وہ ڈیٹیک کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چلی کہ یہ فیسز ہے اور مائٹ بھی یہ سرچنگ فر ایٹ تو اس میں آپ دیکھیں گے ایک یہ چیز ہے جس نے مجھے ایک تھوڑا سا حیران کیا کہ چاہے میں چاہوں یا نہیں چاہوں لیکن میری تصویر کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کریں موجود یوں ہو سکتی ہے اور یہ بہت انلائکلی ہے کہ کوئی کلاوڈ سٹوریج یوز نہ کریں کیونکہ جس طرح ہمارے فون پر ریٹا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کرنک کر کے کسی ہارڈ ڈرائیو میں اپنی چیزیں سیف کریں ایک تو یہ ایک سامپل دوسری ایک سامپل ابھی 2016 کے جو الیکشنز ہوئے تو اس میں فیس بک آیا کہ سکینڈل سامنے آیا تھا اور اس پر بہت بات ہوئی تھی تو ان دن میں بچوں کو چھوڑنے جب میں گاڑی میں جا رہی تھی تو میں نے ریڈیو آن کرا تو اس پر رسکشن یہی والا چل رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہی بات کریں کہ آپ کا جو فیس بک ہے وہ کتنی ایپس یوز کر رہا ہے تو میں نے یہ سوچے کیونکہ اس وقت تک مجھے تھا کہ میں اپنے ڈیٹا بہت زیادہ پریویسی پر میں بہت کانشس تھی تو میں بہت کم ایپس جو ہے وہ ہلاو کرتی تھی تو انہوں نے اس میں کہا کہ تو میں نے کہا میرا تو شاید یہ کہا دی کوئی ایپ ہوگی جو میں نے ہلاو کی ہوگی ورنہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب میں نے گھر جا کے میں نے کہا میں چیک کروں جب میں نے چیک کری تو سیٹنگ پر جا کے اب آپ ایپس دیکھیں گے تو اس میں اتنی ساری ایپس ہاری ہوں گی حالانکہ آپ مین ٹول ایک فیس بک یوز کر رہے ہیں مگر آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے جیسے ہی آپ کوئی لنک کلک کرتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی پر جاتے ہیں تو پہلی چیز جو وہ پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں آپ کی ایپ فیس بک کے ذری لاغ ان کریں گے کہ آپ اس کو یا یہ کہ آپ اپنے سیل فون میں بھی جب آپ کوئی ایپ اسٹال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو پرمیشن مانگتا ہے وہ مانگتا ہے کہ کیمرہ اور فوٹوز اور ویڈیوز اس کے بغیر بہت ساری ایپس نہیں چلتی تو اگر آپ نے اپنی پرائیبیسی سیٹنگ بہت سٹرانگ کری ہوئی بھی ہے تب بھی there are many apps that are taking your data اور they are monitoring your data تو یہ ایک impossibility ہو گئی ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ رکھ سکیں دوسری چیز کیا ہے انگیجمنٹ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ scrolling down وہ ایک بیماری کی طرح ہے آپ بیٹھتے ہیں اور آپ آدھا آدھا گھنٹہ صرف scroll کرتے رہتے ہیں اب اس کے پیچھے کیا کہا نہیں اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کی intention ہوتی ہے لیکن یہ ایک intention بلڈ کی گئی ہے جو الگوریت ہم سے جو AI ہے یعنی artificial intelligence ہے ان کو اس documentary میں مجسم صورت میں دکھائے گیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی پرسن جب فیس بک پہ یا کسی بھی اپ پہ یا سوشل میڈیا پہ کام کرنا شروع کرتا ہے یا یوز کرتا ہے اس کو تو جو موڈلز پیچھے سے بیلڈ ہوتے ہیں الگوریتھم جن کو ہم کہتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس پرسن کی پرسنالیٹی کے مطابق کہ اس کو کیا چیزیں ٹریک کر رہی ہیں وہ کن پکچرز کو لائک کر رہا ہے اور ایون وہ کسی کی تصویر پہ کتنا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اس میں الگوریتھم جو ہے اس میں نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں الگوریتھم ایک ہیومن کرییٹڈ سسٹم ہے ابھی وہ اچھا اس کی ایک مثال میں کیا دوں کہ یہ جو چیلنجز آتا ہیں سوڑ دن بعد کہ ٹینئر چیلنج اور سکول ڈیز چیلنج اور اس میں آپ کیا ہوتا ہے دس سال پہلے کی پکچر ڈال رہے ہیں اور پھر آپ دس سال بعد کی پکچر ڈال رہے ہیں اس ہیلپس الگوریتھم جو مشین ہے اس کے پیچھے کہ وہ اس بات کو ریکرگنائز کریں کہ یہ بندہ دس سال پہلے ایسا لگتا تھا دس سال بعد وہ ایسا لگتا ہے اکثر آپ اپنے گوگل کے پکچر میں بھی جب جائیں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہیں کہیں وہ دو لوگوں کی تصویریں ایک ریکرگنائز کر کے پوچھتا ہے کہ کیا یہ لوگ سیم پرسن ہیں کیا آپ میری مدد کریں گے اس چیز میں تو وہ ایک مشین ایک بیلڈڈ پروگرام ہوتا ہے جو کہ جس کو اس مارٹر بنانے کی مستقل کوشش کی جارہی ہوتی ہیں ان چیزوں کے ذریعے اور ہم لوگ جو ہیں وہ بڑے زبادست طریقے سے پارٹسپیٹ کر کے اس کی لب کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرسٹنگ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ایک انگیجمنٹ کا فیکٹر ہے اس کو وہ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں کس طریقے سے وہ آپ کو پروگو کر رہے ہیں وداف ڈالنگ ہوتا ہے کہ ہاں سب کو بڑا مزیکہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی پرانی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اس کے بعد آپ نئی چیز اس کے ساتھ لگائیں گے کہ ہاں وہ یہ چینج آیا پیچھے سے پیچھے سے ماشین یہ لینڈ کر رہی ہے کہ ہاں جی یہ بندہ جو ہے وہ ایسا لگتا اور اب یہ ایسا لگتا ہے it helps to build the more more and more stronger کہ آپ آپ کی پرسنیلیٹی آپ کا چہرہ آپ کی چیزوں کے بارے میں اس کے پاس ایک پورا نظام ایک پورا موڈل ایک پورا کہنا چاہیے کہ ایک پروٹو ٹائپ بلٹ ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے اس کو یہ یہ پسند ہے یہ اس طریقے کی چیزیں جو ہے لائک کرتا ہے ان تصویروں کو پسند کرتا ہے اب اس سے ایک ایفیکت کیا آتا ہے ایک ایفیکت کیا آتا ہے کہ ہم سب کی اپنے دنیا میں دی جا رہی ہے جو وہ ماشین یہ لرنڈ کرے گی کہ آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں وہ آپ کو اسی طریقے کی فیلڈ دکھائے سے دی جائے گی اس کی ایک چھوٹی سے مثال ہے کہ آپ کے فیس بک پہ اگر سو تو دو سو لوگ ایڈ ہیں ان دو سو لوگوں کے چیزیں آپ کے پاس مستفیل پاپ اپ نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن نہیں ہوگا جن کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن ہے جن کی آپ جو آپ کے بہت زیادہ خریبی دوست ہیں یا جن کی آپ پچرز لائک کرتے ہیں جن کی پچرز پر کومنٹ کرتے ہیں جن پر ریسپانس کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی فیڈ آپ کی فیس بک کی فیڈ پر زیادہ پاپ ہوتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایڈ ہیں مگر ان کی کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس نہیں آ رہی ہوتی اس کی وجہ بھی یہ ہی ہے کیونکہ وہ آپ کی چیزوں پر کومنٹ لائک نہیں کر رہے ہوتے ریسپانس نہیں کر رہے ہوتا آپ ان کے اس پر تو جو مشین پیچے سے بنی ہوئے خود بخود ہی لرنڈ کر لیتی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں انٹرس سیم نہیں ہے جب میں اس کو یہ نہ دکھاؤں آپ کیا پہ empower ہے اس سے ہی ہو رہا ہے کہ ہم سب کی اپنے اپنے دنیا ہماری فیڈ پر وہی چیزیں آ رہی ہوتے ہیں جو پسان آتی ہیں اس ہماری فیڈ پر اسی طرح کے کی چیزیںیں پاپ پھد birds ہوتی ہو پر اصل میں کیا بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایکچلی ہم لوگ پروڈکٹس ہیں ایڈبرٹائزر جو ہیں وہ بائیرز ہیں اور یہ کمپنیز جو ہیں وہ ہمارا وقت استعمال کر رہی ہیں ایکچلی اپنی چیز کو سیل کرنے کے لیے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سیس میں بات تھی کہ دو انڈسٹریز ہیں جو اپنے کسٹمرز کو یوزرز کہتی ہیں ایک ہے ڈرگ انڈسٹری اور ایک ہے انٹرنیٹ انڈسٹری تو جو ایڈبرٹائزرز ہیں وہ کسٹمرز ہیں اور سیل کیا ہو رہا ہے ہمارا ٹائم ہم اپجیکس ہیں تو اب اس میں جو ہے ایک بات اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جنریشن بائیس اس کا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے ہماری جنریشن وہ پہلی جنریشن ہے جس نے جو ہے اس انٹرنیٹ سے پہلے کی دنیا دیکھی ہوئی ہے ہمارے زمانے میں ڈائل اپ انٹرنیٹ آیا وہ بھی بہت زیادہ ڈائریکٹیب تھا اگر آج کے دور ہمارے اس میں ہوتا تو ہماری حالتیں بھی آج کے دین سے مختلف نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے زمانے میں صرف ڈائل اپ انٹرنیٹ تھا اور اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت صرف جو ہے ویب سائٹ ہوتی تھی ایم آئی آئر سی کا چیٹ رومز ہوتی تھی اور اس میں بھی گھنٹوں جو ہے وہ میرے میں اس بارے میں مشہور تھی کہ میں جو بہت گھنٹے جو ہے بہت انٹرنیٹ کے استعمال کرتی ہوں اس میں فون بھی انگیج ہو جاتا گھر والوں سے ڈانٹ بھی پرتی تھی تو اب جو ہاتھوں میں آ گیا ڈائل اپ سے لے کے وائ فائی اور پھر سمارٹ فون تک کا سفر یہ سب ہم نے دیکھا ہوا ہے یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے تو ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں ہم اسی لیے اکثر ہوا کم از کم میرے گھر میں تو روزانہ یہ چیز سیل رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ ٹائم کس طرح سے ضائع ہو رہا ہے اور کیا کیا پروڈکٹیو چیزیں کی جا سکتی تھی یا کیا کیا ہم لوگ کیا کرتے تھے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوا ہے جو اتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی دنیا دیکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت مختلف ہے اب جو ہے کیا ہو رہا ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف بھی توجہ دلائے گئی ہے یہ جو سوشل علیمہ ہے اس میں کہ how does it affecting teens and tweens اچھا میں کافی اس بارے میں بات کرتی رہتی ہوں کہ سیل فون اور اس ٹکنالوجی سے کس حد تک ہم بچوں کو روح رکھ سکتے ہیں اور ہمیں کب تک رکھنا چاہیے جب تک ہم رکھ سکیں ہمیں رکھنا چاہیے اور میں اس بات کی بہت خلاف ہوں کہ ان کو بہت اڑلی سیل فون پکڑا دیا جائے اب جو کرونا کی وجہ سے اور یہ سب آئے ہیں تو ہمیں لیپ ٹاپس لینے پڑے ہیں فار ڈسٹنس لرننگ والی یہ سب لیکن سوشل میڈیو اور سیل فون سے کم از کم tween ایج میں جتنا دور ہیں تین کے تین جب تک پہنچتے تو ہائی سکول شروع ہوتا ہے اس وقت تک تو ایک طرح سے یہ ضرورت بن چکا ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں ڈین ٹو تھرٹین ہیئرز کے جو tween ہیں ان کو سیل فون وقت سے پہلے پکڑا دینا وہ زیادہ خطرناک ہے مینڈل گروہ جو ہے مینڈ میں چھوٹ کب ہوتا ہے جا کے ٹوئنٹی فائی ویئرز میں جا کے ایک برین میں چھوٹ ہوتا ہے اور تین ایرز اولٹر جو ہے اس کا برین کتنا میں چھوٹ ہے اور وہ کس حد تک ٹیکنالوجی اور اس سے ریلیٹڈ بولینگ کو اپنا جو ہے سسٹین کر سکتا ہے یا ہینڈل کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیوں کیوں کہ خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں ان کو جو چھوٹا چھوٹی مئر میں جب سٹارٹڈ تکنالوجی ان کا دماغ اتنا مچھوڑ نہیں ہوتا ان کے ایرز کے لیے دوسروں کی رائے دوسروں کے کومنٹ بہت مائنی رکھتے ہیں اور آپ مانے یا نہ مانے سائکولوجکلی ہمارے اوپر ان کومنٹس کا اثر ہوتا ہے چاہے وہ ہم سے ڈائریکلی کہہ جائے چاہے ہم سے سوشل میڈیا پر کہہ جائے اب ہوا کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے پردے کے پیچھے بیٹھ کے آپ دوسرے بندے کو کچھ بھی کہہ لیں جب ہم سامنے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے بات کریں لیکن جب ہم بہائنڈ سکرین بیٹھیں کچھ مانیٹرنگ نہیں ہے ہم آج دو دل چاہتے ہم لکھ دیتے ہیں اب اگر کسی نے ایک چھوٹا موٹر اس میں بچی کو دکھائے گا ہے وہ 11 years old ہے اور اس کے پاس سلپون ہے اس کے پاس سوشل میڈیا ہے اور وہ اتنی ایڈکٹڈ ہے کہ اس کے لئے بہت مشکل ہے اپنے ڈیوائس سے دور رہنا لیکن same time اس کے اوپر سائکولوجکلی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے کامنٹس پڑھ رہی ہے اس نے ایک تصویر ڈالی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں فلٹرز فلٹرز نے جو ہے کام خراب کر دیا فیکنس کو ایسی ہوای دیئے کہ آپ چاہے نہ چاہے آپ ایک آج فلٹر ڈالی دیتے ہیں ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ پوش کرتے ہیں ہم پر چلے تھوڑا سا برائٹ کر دیں برائٹ ہو جائے ہماری سوچیں ہی تک رہتی ہیں لیکن جو بچے ہیں وہ ایک ایک تصویر میں گھنٹوں لگا کے تو دس ہزار فلٹر لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو پوسٹ کرتے ہیں ایون یہ چیز اس حد تک ہو چکی ہے کہ اب جو ٹوینکلز ہیں یا ٹینز ہیں ان کی یہ بھی خواہش ہو رہی ہے کہ وہ سرجری کروا کے جیسا وہ فلٹر لگا کے نظر آتے ہیں اصل میں وہ اس طرح سے نظر آئیں ایس افیکٹنگ مینڈل ہیلتھ ڈینجرسلی یعنی کہ آپ اس میں جو بچی دکھائے گئی ہے اس نے ایک تصویر ڈالی اس نے ایک تصویر ڈالی اس پر کوئی لائکس نہیں آئی اس سے ڈپریس فیلن ہوئی اس نے وہ ڈیلیٹ کری پھر اس نے ایک اور تصویر ڈالی اس نے فلٹر لگائے فلٹر لگانے کے بعد ایک عجیب سے پوسٹ کے ساتھ اس نے وہ تصویر ڈالی اس کے بعد اس پر لائکس تو اس پر ایک کامنٹ آ گیا اس کے کانوں کے بارے میں کہ تمہارے کان جو ہیں وہ کچھ اس طرح کا تھا اس کو یہ فیلن ہوئی کہ میرے کان اچھے نہیں ہیں اب اس چیز نے اس کے اوپر اثر شروع کر دیا تو بات کیا ہوئی کہ جو جو برین جو سو جو ہماری انٹیلیجنس کسی اچھی چیز کے لئے ہیں یا کسی پروڈیکٹیو چیز میں لگنی چاہیے تھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے وہیں کے وہیں ایک اپ میں قائد ہو کے ختم ہو گئے تو یہ ہے کہانی جنریشن زی کی جنریشن زی کون بھیلاتی ہے جو بچے نائنٹی نائنٹی سکس سے لئے 2015 کے درمیان بارن ہوئے ہیں اور یہ پہلی جنریشن ہے جو میڈل اسکول کی ایج میں آکے سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے اسی مہنہ نے ایک اور بچے کو بھی دکھایا ہے جو تین ہے جو تھوڑا سا بڑا ہے اس کی ایڈکشن بھی اسی طریقے کی ہے مگر اس کی چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں وہ جو ہے اس کو اس کا کریکٹر لے کے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہمارا پولٹیکل بھی چینج کر رہی ہیں کچھ ایکسپرٹ اس میں سے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ٹولز ہیں یہ صرف ٹولز نہیں ہیں یہ اپینینز ہیں جو الگورت ہم کی شکل میں بنا دیے گئے ہیں یعنی کہ یہ ایک ہیومن سائکالوجی کو ٹکنالوجی میں چینج کر رہی ہے اور یہ اس طرح ہمارے دماغوں پر اثر انداز ہو رہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا اور کرتے کرتے ہمارا جو ہے پولٹیکل ویو اور اپینینز جو ہے وہ کسی ایک خاص ڈیریکشن میں اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہی بات جو ہے 2016 الیکشن میں بھی ہوئی تھی تو یہ ایڈکشن جو ہے یہ اب ہماری ذکی کا حصہ ہے اب باتیں کیا ہیں اس میں اور کرنے کی کیا ٹکنالوجی بری ہے یا ایپس بری ہیں یا یہ کہ ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے نہیں ایسا ہی ہو سکتا اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن ہمیں باخبر رہنا بہت ضروری ہے ہمیں چیزوں کے بارے میں معلومات رکھنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے برینز کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے مشینیں سمارٹ ہو رہی ہیں برینز کمزور ہو رہے ہیں پہلے مجھے یہ حل انسر آتا تھا کہ میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ لے کے باہر نکلوں اس کا ایک سکرین سے دو رکھا جائے ان کو زیادہ زیادہ پروگرانز میں کرایا جائے ایکٹیو رکھا جائے پارکز میں جائے جائے اب یہ ہے کہ سچویشن کوویٹ کی وجہ سے بھی ایسی ہو گئی اور پھر یہاں پہ موسم بھی اب پا رہا ہے تو ایسا ان اینا در تینگ کہ اب کس طرح سے ان کو انگیج کریں آپ کس طریقے سے اور ایک جو پراغ میں اکثر علاواتی ہوں اور میں بہت اس چیز کے خلاف ہوں کہ چھوٹے بچے جب کہ وہ دو سال تین سال یا سال سال یا کچھ مہینے کے بچوں کو بیچ آپ سکرین پکڑا دیتے ہیں تو آپ ان کے پرین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بہت جانتے بوچھتے بھی بہت زیادہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں پھر بھی وہ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں تو آپ ان کے پرین سے کھیل رہے ہیں کیوں؟ بہت آسان سی بات ہے ابھی اس نے بولنا نہیں سکھا ابھی اس نے چلنا نہیں سکھا ابھی اس کی ہاتھوں کی گرفت اس نے استعمال کرنے نہیں سکھی اور یہ سارے پرین کے فنکشن ہیں کچھ عرصہ پہلے بھی دس سال پہلے جب ہم اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو وہ ہم سے کہتے تھے دو گھنٹے سے زیادہ ٹی وی نہ دیکھنے دیں اس سے برین فریز ہو جاتا ہے ٹی وی تو اب پرانی چیز ہوتا جا رہا ہے تو جب سیل فون سیل فون سے کیا ہوتا ہے کنٹرول آ جاتا ہے ہینڈ ہیل لیوائس اب کیا ہے ٹی وی پہ آپ نے ایک چیز لگائی ہے وہ تھوڑے دیر چلے گی بچہ کو دیکھے گا آپ اس کو بند کر دیں گے لیکن جب اس کے ہاتھ میں کنٹرول آ جاتا اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ یہ دیکھے یا وہ دیکھے وہ مستقل اپنی مرضی سے سوچ کرتا چلا جاتا ہے اگر وہ سوچ نہیں بھی کر رہا اگر وہ ایک دوائس کو مستقل اس میں مہن ہو گیا ہے تو اس کو نہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی نہ کسی سے اس کو انٹریکشن کی ضرورت محسوس ہوگی نہ اس کو کسی کو بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے بہت ساری اور چیزیں جو آپ کو سننے کو مل رہی ہیں جو اے ڈی ایج ڈی ہوتا ہے یا کہیں کہیں آرٹیزم ہوتا ہے اس میں بھی یہ چیزیں اپنا کردھار پور طریق سے ادا کرتی ہیں تو ہم جتنا ان چیزوں سے دور رکھ سکیں رکھیں اگر آو ممکن نہیں ہے تو ٹائم ضرور سیٹ کریں پند بیس منٹ پندرہ منٹ چلیں گیم کھیلیں لیکن شروع کے جو ارلی یرز ہیں جب وہ بیسک چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت تو بلکل بھی ہینڈ ہیڈ لیوائسز نہ آ دیں اچھا میں کوئی سیکولوجس نہیں ہوں نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں لیکن ان بیسک چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو جو ہے اور کسی چیز میں ایکسپرٹ ہونا ضرور ہے یہ ایک کومن سینس کی بات ہے دوسری طرف میچور مائنڈز کا کیا حال ہے یہ بھی بتایا گیا ہے اور یہ ہمارے سامنے ہے کہ ٹویٹر پھر سکس ٹائمز زیادہ فاسٹر کوئی فیک نیوز پھیلتی ہے پہنسبت ایک سہید میں اس کے تو کیوں ایسا اس لیے ہے کہ جو ٹرث ہے جو سچی خبر ہے اس میں اتنا انٹرس نہیں ہوتا جو کہ چھوٹی خبروں میں ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی مسال ہے کہ پچھلے دنوں ایت پہ میں کہیں گئی تھی اور وہاں پہ سارے مجور لوگ پیٹھے ہوئے تھے میں جو ہوں دوسری سائٹ پہ تھی میں مجھے آوازیں آ رہی تھی اور اس میں اتنا انٹرسٹنگ کنورسیشن چلا تھا کہ ایک پولٹیکلی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ فلاں فلاں جو جرنلسٹ ہیں وہ کافی اچھے ہیں یعنی کہ وہ بہت ان کی بات میں وزن ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے اس کسی خاص جیسے پولٹیشن کے بارے میں ان کو اچھا نہیں سمجھتے یعنی کرتے تو دوسرے جو آپ تھے اور وہ بڑے مزے سے ہی کہنے لگے کہ نہیں اس فلاں کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ فلاں کے پولٹیشن کے بھائی سے ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے ایسا ہے اور میں نے گھر آکے اس کو سرج کر دیا اور ایسا ہے کیونکہ میں جو بھی جرنلسٹ ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں ان کے پروگرام کچھ عرصے تک دیکھتی رہی تھی اور مجھے ان کی کاملی کے بارے میں پتہ تھا تو میں سوچتی کہ ان کی بچے تو بہت چھوٹے ہیں بھی اور یہ چیز انہوں نے بڑے پیانی کے کانپیڈن سے بیٹھ کے کی اور پھر وہ بات چار ہر لوگوں میں پھیلی اور اس کے بعد وہ سب رہ گئی ہوگی میں اور پھر آگے بھی کہیں بات ہوئی ہوگی تو ہو سکتا ہے ان چار لوگوں میں سے کسی اور نے بغر کسی اس کو تحصیح کیا آگے بڑھا دی ہوگی تو یہاں ہے کہ ہم اتنے مجھوڑ ہونے کے بعد اتنے سمجھدار ہونے کے بعد ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارا ٹھٹ جو ہے ہم ایک ڈیوائیس پہ پانچ منٹ میں سرچ کر سکتے ہیں اس کے باوجود ہم اس طرح کی خبریں بڑے آرام سے پھیلا رہے ہیں تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں مگر جو مین اس کے نقصانات ہو رہے ہیں وہ میری سبلیزیشن پہ ہو رہے ہیں یہ ہماری دماغوں کو روین کر رہے ہیں ہماری صلاحیتوں کو روین کر رہے ہیں سیم ٹائم یہ بات ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو کرنے دیں یا نہیں کرنے دیں اگر آپ پوزیٹیو لی جو ہمارا گول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کا پوزیٹیو استعمال کریں کیونکہ اس کے پوزیٹیو جو ہے بہت زیادہ طریقہ ہیں جس میں آپ اس کو اچھے طریقے سے یا مجھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنی ریسرچ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز لگے آپ بغر دیکھیں کچھ آ کے نہ بڑھائیں بغر سوچے سمجھیں کوئی بات نہیں لکھیں کیونکہ ایک ایک جو چیز لکھی جاتی ہے وہ دس سے سار جگہ پہنچتے ہیں آپ چھوٹ پھیلانے کا باعث نہ بنیں آپ دیکھیں کہ ہاں کچھ بھی پڑھیں دیکھیں سمجھیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یا اس کو آگے بڑھانے سے مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو میک اٹ پوزیٹیو جو ایک common ground جس پہ سب نے اگری کیا وہ یہ تھا کہ آپ اس کو پوزیٹیو میں بڑھانے کی کوشش کریں استعمال کرنے کی کوشش کریں اور اپنی سمجھ بوجھ کو اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگئی مگر ابھی بہت ساری باتیں جو ہم کرتے رہیں گے پھر لیکن میں بہت ساری جو مین پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لئے اگر آپ کو فائدہ نظر آئے تو آپ اس کو آگے بڑھائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے بتائیے گا اگر ضرور کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پھر انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ